ایسی چالاک نکلے گی ہے ہادیہ اندازہ نہیں تھا بھئی دیکھو شکل سے کیسی معصوم لگتی ہے یا میرے اللہ توبہ توبہ اب سمجھ میں آیا کہ میں غلط نہیں کہتی تھی بھابی تو بھابی ان کی اممہ بھی بہت تیز ہے ہاں اور کیاں اممہ کی تو بات ہی نہ کرو ایسی میس نہیں آئی میں بستر پہ کیا آئی انہوں نے تو دودھ میں سے مکھی کی طرح مجھے نکال دیا بھئی میرے بیٹے کو دیکھو آج دعوت ہے ان کے گھر پہ اتنا نہیں ہوا کہ جانے سے پہلے پوچھ لیتا کہ اممی آپ چلیں گی ساتھ یہاں کہہ دیتا کہ آپ نے چلنا ہے اممی کال آئی تھی آپ کو آئی تو تھی اور ہم کو نہیں بتایا میں نے اچھا ہے اب دیتی رہیں گی دونوں ماں بیٹیاں اسے سپائیاں یہ بہت اچھا کیا آپ نے ویسے آپ آپ اکیلی رہیں گی کیا گھر پہ اب ہاں تو ہماری تو قسمت نے یہی لکھا بھئی قسمت نے نہیں اممہ آپ کو آپ کی بہو نے اکیلہ کیا ہے اور یہ کوئی بات ہوئی کہ اممہ کو گھر میں اکیلہ چھوڑ کے چلے گئے مجھے تو حیرت ہے آپ پہ آپ کو تو شور مچانا چاہیے تھا ہنگامہ کرنا چاہیے تھا منہ کرنا چاہیے تھا حرم بھائی کو میری سنتا کون ہے اس گھر پہ بیٹی کے ساتھ ساتھ اممہ بھی اپنے دماد کو اس شوروں پر نچانا چاہتی ہے ہاں تو نچاہ تو رہی ہے ورنہ میرا آرہم جو ماں کی ایک آواز پہ دوڑا بھاگا چلاتا تھا وہ سسرالیوں کے نقشے قدم پہ ہے جیسے انہوں نے بیٹی نہیں دی ہم نے بیٹا دیا ہے اپنا ویسے امی سچ سچ پتائیں آپ کے پاس دن بھر ہوتا کون ہے کون خیال رکھتا ہے آپ کا بھئی ایک دن وہ سنایا چھٹی کرتی ہے اور ایک دن آرہم بس تو اس سے اچھی بات ہو گیا سکتی ہے جس دن عرم بھائی چھٹی کریں اس دن آپ اتنی اچھی بن جائیں کہ آپ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں اور جس دن بھابی چھٹی کریں آپ اپنا ارسل رنگ دکھا دیں بس بھائی کو اس بات کا یقین دلا دیں کہ آپ بالکل تنگ نہیں کرتی ہیں اور بھابی کے موہ سے یہ کہلوا دیں کہ آپ بہت تنگ کرتی ہیں پھر دیکھیں آپ بیٹھ کے تماشا اور یہ کہاں کیسے انزام دینا ہے یہ آپ کو بہت اچھی طرح چاہتا ہے کہتی تو تم ٹھیک ہو عذاب بھی کم نہیں ہے موسیقی